السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پی ام مزمیل صاحب کا ایک بیان ریائکٹ کر رہے ہیں جو بہت خوبصورت بیان ہے آپ بھی سنیں گھٹنوں میں کیوں درد ہوتا ہے آپ جب سنیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اس بیان کا لنک جب دلشن ہے موجود ہے آپ چاہیں تو اس بیان کا آرڈینل ویڈیو جا کر اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں چلو آگے بڑھتے ہیں یہی کیا کہتے ہیں ٹون ہال کے پاس ایک ڈاکٹر ہے میں میرے والی صاحب کو لے کر گیا تھا اس سے پہلے کئی سال پہلے میں نے ایک باغ عرض کیا تھا واقعہ میرے والی صاحب زکریہ صاحب رحمت اللہ ہی علیہ جب حیات تھے میں نے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا وہ ڈاکٹر حرفن مولا تھا آستما کا بھی علاج کرتا تھا وہ اور گھٹنوں کے درد کا بھی علاج کرتا تھا بودھا غیر مسلم تجربے کار بڑا چھاڑکٹر میں اور میرے والی صاحب جب گئے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا ڈاکٹر ہے اسے سے جا رہے تھے کھڑے ہو کر استقبال کیا اب بڑھائے بات چیز شروع ہوئی کیا طبیعت سب تشقیص ہوئی اس کے بعد وہ اپنی گفتگو لمبی کیا اسے پوچھا کیا کرتے ہیں آپ لوگ والی صاحب کو انگریزی بھی آتی تھی انہوں نے انگریزی میں تردوبہ پیش کیا مجھے جو سمجھ میں آیا میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگ مسجد میں خدمت کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ گروہ جی آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں خوب بولیے یہ غیر مسلم بول رہا ہے اب ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ٹولہال کے پاس وہ پتر کی جو بیلڈنگ ہے وہاں ایک ڈاکٹر تھا وہ یوٹیلیٹی بیلڈنگ کے بلکل پیچھے آپ اپنے قوم کو نماز کے بارے میں خوب کہیے اور اس نے کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور یہ لفظ اس کے زبان سے نکلا خسم اللہ کی میں تحجد پڑھتا ہوں یعنی رات کے چار بجے اٹھ کر میں واکنگ کیکنگ کو نہیں جاتا میں گرہی کے اندر نماز پڑھتا ہوں غیر مسلم اور عبادت تو خبول نہیں ہوتی اگر وہ خشو و خضو کے ساتھ کسی بھی غرض سے سزدہ کیا ہو اللہ تعالیٰ خبول کر لے تو مرتے وقت ایمان اتا کر دے یہ اس کی قدرت میں داقل ہے یہ اس کا اختیار ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس نے کہا کہ میں تحجد بھی پڑھتا ہوں اور اس نے کہا کہ آپ اپنی قوم کو نماز کے بارے میں کہو اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں کو کبھی گھٹنے اور پیٹ میں درد نہیں آتا اس کے بعد اس نے کہا میرے پاس ایک مریض آیا تقریباً ساٹھ سال کی عمر ہو گئی گھٹنوں کے درد کا مرض تھا اسے میں نے اس کی پوری تشخیص کرنے کے بعد اس سے یہی پوچھا نماز پڑھتے ہو انہوں نے مریض نے مجھ سے پوچھا نماز کو میرے درد کو کیا تعلق ہے تو ڈاکٹر نے کہا نماز کا گھٹنوں کی طاقت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے میں نے مریض سے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو تو مریض نے کہا کہ پڑھتا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا شاید نماز ابھی ابھی شروع کیے ہوں گے جس وقت پڑھنا تھا اس وقت نہیں پڑھیں گے تو اس وقت ضرور گھٹنے کا درد آئے گا نماز پڑھ کر بھی عبادتیں کرو اللہ کی رضا اندر ہے عبادت کے عبادت کرو پیغمبر کی رضا اندر ہے عبادت کے عبادت کرو صحت ہے اندر عبادت کرو برکت ہے اندر عبادت کرو سکون ہے اندر عبادت کرو راحت ہے اندر عبادت کرو محبت ہے اندر خدا کی قسم یہ الفاظ نہیں یہ حقیقت اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عبادت کر کے بھی سکون نہیں ہے یہ سوال تمہارا نہیں علی کے کسی شاگلت کا سوال ہے حضرت علی سے کسی نے آ کر پوچھا حضرت نماز پڑھتا ہو سکون نہیں ملتا حضرت نے فرمایا سکون سے نماز پڑھا نماز پڑھ کر بھی دیدے سکون نہ ملے وہ سکون سے نماز پڑھے سکون ملے گا ہماری نماز مرغی نہ قیام لمحہ نہ رکھو لمحہ نہ سجدہ لمحہ نہ قائدہ لمحہ نہ قومہ لمحہ نہ قیام لمحہ کچھ بھی نہیں عبادت کرو صحت ہے اندر راحت ہے اندر سنتوں کا نام اسلام ہے فرائض کا نام اسلام ہے غاجبات کا نام اسلام ہے مستحبات کا نام اسلام ہے حلال کا نام اسلام ہے پردے کا نام اسلام ہے شرم کا نام اسلام ہے حیاء کا نام اسلام ہے تقوی کا نام اسلام ہے دہارت کا نام اسلام ہے عدب کا نام اسلام ہے تہزیب کا نام اسلام ہے تمیز کا نام اسلام ہے ڈپٹوں کا نام اسلام نہیں پگڑی کا نام اسلام نہیں رمال کا نام اسلام نہیں شال کا نام اسلام نہیں داڑی کا نام اسلام نہیں صدقے کا نام اسلام یہ تمام باتیں تو غیر بھی کرتے ہیں کیا ان کے لئے بھی اسلام کا لیبل لگائیں گے آج ایک عجیب ایک صاف بات ہے جب ہماری کوئی خینتی چیز ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے تو دوسرا چھوڑا لیتا ہے اٹھا لیتا ہے آج ہماری جتنی یہ نعمتیں اور خینتی چیزیں ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس کی گہرائی پر اترے اور دشمنوں نے اسے اٹھا لیا بہت بھی خوبصورت بیان ہے حجرت کا آپ سب سنیں کیونکہ ہم لوگ تو نماز تو اکثر چھوڑ دیتا ہے اگر نماز صحیح معنی پڑھیں گے اچھی طور سے پڑھیں گے تو سکون بھی ملے گا چین بھی ملے گی راحت بھی ملے گا اور اللہ تعالی جسمانی بیماری بھی ہم سب کی دور کر دیں گے ہمیں نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنا اور ہر حالتیں پڑھنے کی توفیق اس بیان کو سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب دیں السلام علیکم پھر ملیں